مازی شازین نے اپنے طریقے سے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا شازین کے آدمی حارس کو ہوئیلی کے باہر اٹھا چکے تھے سیدھا شہر والے فارم ہاؤس پر لائے تھے شازین نے وجہہ صاحب سے اپنے دوستوں سے ملنے کا بولا اور شہر چلا آیا فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے اپنے آدمیوں کو وہاں سے جانے کا کہا اور خود حارس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی جو کب سے پھڑ پھڑا رہا تھا شازین نے پٹی اتارتے ہی زوردار مکہ اس کے موں پر دے مارا حارس کے موں سے خون بہنے لگا شازین نے خوب جم کر اس کی دھلائی کی تھی اسے ادمرا کر کر حویلی پاپس بھیجا تھا حویلی میں حارس کی یہ حالت دیکھ کر شرافت صاحب اسے سے دھاڑے کس کی اتنی حمد ہوئی کہ ہمارے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے حارس نے جب شازین کا نام لیا تو ان کی شیطانی دماغ نے اپنا کام کرنا شروع کیا اگلے دن صبح ہی پنچائت بلائی گئی تھی جو کہ شرافت ابراہیم نے بلوائی تھی اس پنچائت میں شازین کمیل اور وجہہ صاحب بھی شامل تھے پنچائت شروع کی گئی جس میں حارس نے اپنی تمام کاروائی کا الزام شازین پر ڈال دیا یہ شازین ہی کا ڈرائیور کی بیٹی کے ساتھ چکر تھا دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جب میں نے سچ بتانے کی کوشش کی تو اس نے میری یہ حالت کر دی شازین اور کمیل کا پہرہ ہائی ہونے لگا حارس نے ہورم اور شازین کی شرمناک تصاویر پنچائت میں دکھائی جنہیں دیکھ کر سب توبہ کرنے لگے شازین یہ سب دیکھ کر آپ پہ سے باہر ہونے لگا اور حارس کو مارنے کے لیے لپکا لیکن بیچ میں اسے سب نے روک لیا پنچائت نے یہ سب دیکھنے کے بعد شازین ہی کو قصور وار سمجھنے لگی تھی ابھی کوئی فیصلہ ہوتا کہ بکش احمد اور ہورم آگئے تھے روکل سارا معاملہ پنچائت کے سامنے رکھا مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا بلکہ اسے بدچلن کہا اور بھی لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے بس یہاں شازین کی بس ہوئی شیر کی طرح دھاڑا خبردار اگر کسی نے ایک لفظ بھی کہا برنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ لوگ ہوتے کون ہو کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے والے پنچائت میں سب خسر پھسر کرنے لگے کہ نہ جانے کس کس کو اپنے جان میں فسایا ہوگا اب کون کرے گا اس بدچلن سے شادی ہر طرف چیمگوئیاں ہو رہی تھی وجہت ابراہیم جو کب سے برداشت کر رہے تھے آخر کار بول اٹھے ہمارا بیٹا کرے گا اس لٹکی سے شادی ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا کیا کسی کوئی اتراز ہے وجہت ابراہیم کی اس فیصلے نے سب کے موپر تالہ لگا دیا تھا وہ اپنی مغرورنا چال چلتے ہوئے شازین کے پاس آئے اور اس سے پوچھا شازین وجہت ابراہیم کیا تمہیں ہمارے فیصلے سے کوئی اتراز ہے شازین نے فوری نفی میں سر ہلایا پھر ہورم کی رضا مندی معلوم کی جو اپنے باپ کے جھکے گندھے دیکھ رہی تھی اس نے بخش بابا کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ایک التجاہ تھی اس کا سر خود ہی جھک گیا سب نے اس ہورم کی رضا مندی جان کر نکاح کا انتظام کیا کچھ ہی پلوں میں وہ ہورم احمد بخش سے ہورم شازین ابراہیم بن چکی تھی سارے گاؤں میں وجہت ابراہیم کی فیصلے نے حلچل مچا دی تھی وجہت صاحب نے بخش بابا کو تسلی دی اور پنچائد برخاص کی شازین کو تو جیسے بن مانگ ہی سب مل گیا تھا وجہت صاحب نے شازین کو ہورم کو ہویلی لے جانے کا حکم دیا تھا ہورم بخش احمد کے گلے لگ کر خوب روئی تھی کمیلی ہی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا شازین بھی ہورم کے ساتھ آ کر بیٹھا تو ہورم نامحسوس انداز میں اس سے دور ہوئی کہ شازین کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا وہ تینوں حویلی پہنچے تو ہورم ڈر سے کانپ رہی تھی شازین نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حویلی کے اندر جانے لگا ہورم کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے پہلی بار اس کو کسی نے چھویا تھا شازین بنا کسی کی طرح توجہ دی اور ہورم کو اپنے ساتھ لیے حویلی میں داخل ہوا مہرون صاحب بیگم ہورم کو شازین کے ساتھ دیکھ کر حیرت سے بولی تھی شاہو آپ ہورم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شازین نے انہیں مختصر بات بتائی جسے سن کر مہرون صاحب بیگم حیرت سے گنگ رہ گئی تھی شازین نے ملازمہ کو ہورم کی کمرے میں لے جانے کا بولا خود ماں کو سب کچھ بتانے لگا ساری بات سن کر سب ہی پریشان تھے کل رات اڑ رہے تھے ستھارے ہوا کے ساتھ اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ یاد و قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا مجھ کو جوڑ دے تو اپنی رزا کے ساتھ شیش ابراہیم کی سانس ایک پل کو رکھ سی گئی تھی امتصار کو اس حالت میں دیکھ کر شیش نے اسے قریب بڑے کوش پر لٹایا پانی کے چھنٹے مارے اس کی سانسے بہت مدھم چل رہی تھی شیش نے اس کے بال سمیٹے ہونٹوں سے رستہ خون اپنے ہونٹوں سے چھنا جیسے مرم رکھ رہو شاید اس کے لمس کا ہی اثر تھا جو وہ قسمسا کر ہوش میں آنے لگی شیش فوراً امتصال سے دور ہوا تھا امتصال ابھی بھی گنودگی میں تھی شیش نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی میں لٹایا گاڑی اپنے پیلس کی جانم مور تھی اگلے پانچ منٹ میں وہ ابراہیم پیلس کے باہر تھے شیش نے امتصال کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف رکھ کیا خان بابا جو کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے پوراً اس کے پاس آئے کیا ہوا امتصال بیٹا کو خان بابا نے گھبرا کر پوچھا شیش نے انہیں بس یہ بتایا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئی ہیں شیش خان بابا کو جواب دے کر امتصال کے لئے کچھ کھانے کو لینے گیا جب واپس آیا تو ہاتھ میں ایک ٹری تھی خان بابا شیش ابراہیم کو اس طرح کام کرتا دیکھ کر اپنی ہسی چھپانے لگے اور اپنے کمرے میں چلے گے شیش کمرے میں پہنچا اور زبدہ سی اٹھا کر ٹیبلٹ اور دودھ دیا امتصال شاید ابھی بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی اس لئے شیش کے کندے پر سر رکھ کر سو گئی شیش نے خوبصت لمحے اپنے کیمرے میں قید کیا اور امتصال کو خود سے لگ کیا اور لٹا کر کمفرٹ اڑایا خود اپنی شرٹ اتار کر اس کے دوسری طرف آ کر لٹا امتصال کا سر اپنے بازو پر رکھا تو امتصال نے بھی اپنا رخ شیش کی طرف کیا اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا شیش اس کی خوبصت ادا پر جان دل سے نسار ہوا تھا امتصال آج کتنے سالوں بعد اس کی باہوں میں تھی شیش اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا امتصال کو بھوش آنے لگا تھا اسے نیند میں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی گریفت میں ہو امتصال نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو سامنے شیش ابراہیم کو پایا جو بڑی فرصت سے سے دیکھ رہا تھا امتصال شاید اپنے ہواسوں میں نہیں تھی تب ہی بے خیالی میں شیش کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو شیش کو یہ دیکھ کر حیرت کا شدی جھٹکہ لگا کہ امتصال نے اس کی طرف پیش قدمی کی ہے شاید یہ دوائیوں کا ہی اثر تھا جو امتصال اس طرح کیا بہیو کر رہی تھی شیش نے اس موقع کو قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھا تمسال کے دل میں کیا ہے وہ جاننے کی تھانی شیش نے امتصال کو اپنے مزید قریب کیا امتصال اس کے سینے پر آگ ہری سارے بال شیش کی چہرے پر بکھر گئے شیش نے اپنے چہرے پر آئے بال ہٹائے امتصال شیش کی طرف سے تھوڑا سا جھکی اور اس کے ماتے پر اپنے نرم و نازک ہوتوں کا لمس چھوڑا شیش نے بھی اس کی لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں آنکھوں کو بند کیا امتصال نے جب دیکھا کہ شیش نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا کچھ ہی دیر بعد جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو شیش نے اپنی آنکھیں کھولی تو امتصال کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں دیکھ کر شیش ابراہیم کو لگا کہ وہ بھی اس کی آنکھوں کے جلتھل میں گم ہو جائے گا اس کا خود پر سے کابو کھوتا جا رہا تھا اس سے پہلے اس کے آنسو بے مول ہوتے شیش نے وہ آنسو بھی اپنے لبوں سے چن لیا تھے لبوں نے آنکھوں سے گالوں تک کا سفر تیہ کیا تھا وہاں اپنے پیار کی نشانی دی گالوں سے ہوتے ہوئے شیش نے اس کے نازک رونے کی وجہ سے کپ کپ آتے ہوئے لبوں کو اپنی لبوں کی دہکتی گریفت میں لیا تھا اور دیواناوار اپنا پیار اس پر نچھاور کرنے لگا شیش نے اسے ازادی دیئے بینا ہی کرور بدلی اس کے ہونٹوں پر بھی گریفت سخت کی اس بار امتصال نے بھی اس کا ساتھ دیا شیش کے لمس کو محسوس کرنے لگی جب امتصال کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے شیش کا کالر کو جھٹکا دیا جسے شیش بھی ہوش میں آیا اور اس کے لبوں کو ازاد کیا اب کی بار شیش کا نشانہ اس کی گردن کا تل تھا جس نے اس کا چین و قرار سب لوٹ لیا شیش کو امتصال پر کوئی حرکت محسوس نہ کی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا امتصال سو چکی تھی شیش بھی خود پر بڑی مشکل سے قابو کرتا امتصال کے پاس سے اٹھا کیونکہ اسے پتا تھا اگر تھوڑی دیر بھی اس کے پاس رکا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا اسی لئے اس کے پاس سے اٹھا فرش ہونے چلا گیا اسوارہ کو خوش آ چکا تھا لیکن وہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی ذہن پر زور دینے کی کوشش کرتی تو سر کا درد بھڑ جاتا سب گھر والے دھوڑتے ہوئے اسوارہ کے کمرے کی طرف آئے تھے مگر یہ کیا اسوارہ تو کسی کو پہچانے سے انکار کر رہی تھی ہمنا بیگم نے اسوارہ کی سالت کو بھی ڈرامے کا نام دیا اسوارہ پر حسانی ہو کر چلائی جب اپنے یار کے ساتھ مو کالا کر کے آئی ہو تو یہ ناٹک کیوں کر رہی ہو منحوس ماری اگر یہ سب کرنا ہی ہے تو ہمیں بتا دیتی ہم خود تجھے تیرے یار کے ساتھ رخصت کر دیتے ہماری عزت تو نہ اچھالتی اب کیا عزت رہ جائے گی ہماری معاشرے میں صرف تیری وجہ سے آج ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں نامرات اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی بدبخت کہیں گی اب ہم سب کا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تو مرے یا جئے ہم سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کرنا شیشی کی ٹیبل ہمنا بیگم کے پیروں میں چکنا چور ہوئی اسوارہ جو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ایس ایم کے ایسے ریاکشن سے مزید خوف صدا ہوئی زوردار چیخ ماری ایس ایم لمبے ڈک بھرتا ہوا ہمنا بیگم تک پہنچا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب بولا اس کی آواز انتہائی سر تھی کمرے میں صرف ایس ایم کی آواز کونج رہی تھی بس خبردار آپ نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی اگلی زبان سے نکالا تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا آپ ہوتی کون ہے اسے کچھ کہنے والی ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر تحمد لگاتے ہوئے اگر اتنا ہی بوجھ ہے آپ پر تو میں ابھی اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور ہاں آئندہ کے بعد میری بیوی کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے سو بار سوچ لینا ورنہ اگلی بار بولنے کے کابل نہیں رہو گی سمجھ آئی آخری بات کرتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا تھا پورے کمرے میں سناٹا تھا تمام لوگ خموش تماشائی بنے کھڑے تھے کسی میں اتنی حمد نہ تھے کسے روک سکے اسوارہ کی تو سمجھ سے سب کچھ باہر تھا اچانک پھر سے اس کی سر میں درد ہونے لگا اور وہ بھی ہوش ہو گئی اسم نے ہمنا بیگم کو خون خار نظروں سے گھورا اور سب کے سامنے اسوارہ کو ڈاکٹروں سے ڈسچارچ لے کر اپنے سال لے جانے کا کہا جسے سن کر احمان صاحب بھڑک اٹھا اور بولے دیکھو لڑکے تم پہلے بہت ہسپیٹل میں بہت تماشا لگا چکے ہو اب ہماری عزت مزید خاک میں مت ملاو ہم تم سے آخری بار کہنے ہیں سوارہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی ان کا اتنا کہنا تھا کہ اسم کے اندر حیوان نے انگڑائی لی جیسے بتانا چاہ رہا کہ ابھی بھی وقت ہے خود کو میرے کہر سے بچالو ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا ایک پل کو ترہمان صاحب کو بھی اسم کی سرد کالی آنکھوں سے خوف آیا اسم نے ان کی بات کو ہوا میں اڑایا کریم کو گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا کریم اس کے اتاب سے بچنے کے لیے فورا وہاں سے نکلا پیچھے سب گھر والے اس کی ہٹ دھرمی پر صبر کا گھونٹ پیک کر رہ گئے اسم نے رحمان صاحب کو نکاح نامہ دیا اسوارہ کو اپنے باہوں میں اٹھایا وہاں سے لے کر چل دیا تو سب حیرت سے گنگ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ ایسے وہ نازک چڑیا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے اس کے اتنے پر کب سے نکل آئے ولید کو تو بس اسوارہ کا اپنے ہاں سے نکل جانے کا دکھائے جا رہا تھا دوسری طرف ہم نہ بینگمن کے دل میں تو خوشی کے لڈو پھوڑ رہے تھے اچھا ہوا بلا ٹلی مہین باپ کے گلے لگ کر خوب روئی اسے یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا گاڑی ایس ایم پیلس کے باہر رکھی ایس ایم نے کسی قیمتی مطاقی طرح سوارہ کو اپنے باسوں سے اٹھایا اور پیلس کے طرف قدم بڑھائے جیسے وہ اندر داخل ہوا تو سب بھی ہال میں مجود تھے ایس ایم کی باہر میں کسی لڑکی کی مجودگی وہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے حیرانگی کا باعث تھی ابھی تک کسی نے لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اسوارہ کا چہرہ اس کے بالوں سے مکمل طور پر چھپا ہوا تھا سب سے پہلے آگا جان کو ہوش آیا اور وہ فوراں ایس ایم کی طرف لپ گئے اس نے آنکھ کے اشارے سے سب کو خوش ہونے کا کہا اسوارہ کو اپنے کمرے میں لے گیا جس کمرے میں ایس ایم داخل ہوا وہ کمرہ کسی شہزادے کے محل کا لگتا تھا اس کمرے کی ہر چیز انتہا انفاصل سے رکھی گئی تھی ایس ایم نے اسوارہ کو بیٹ پر لٹایا کمفرٹ اڑا کر باہر آیا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے وہ باہر آیا تو آگا جان نے اسے پوچھا کہ اندر موجود لڑکی کون ہے ایس ایم نے جواب دیا اسے سن کر پیلس میں موجود ہر شخص کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی اندر جو لڑکی ہے وہ میری پرنسیس ہے آگا جان میری پرنسیس زندہ ہے اللہ نے مجھے میری زندگی لٹا دی اب سوچ بھی نہیں سکتے میں آج کتنا خوش ہوں آگا جان تو اس انکشاف پر حیران رہ گئے انہیں لگا ایس ایم کو کسی بات کا صدمہ لگا ہے آگا جان نے اسے جھنجھوڑا ہاں کیا کہہ رہے ہیں سب پرنسیس زندہ ہے کیسے ہو سکتی ہے ایس ایم نے بینا کسی بات کا جواب دیا آگا جان کو اپنے کمرے میں لے گیا اپنے سامنے تیس سالوں کے بعد اپنی پرنسیس کو دیکھ کر آگا جان کی آنکھیں جھلک پڑی ایس ایم آگا جان کے گلے لگا اور بچوں کی طرح رونے لگا آگا جان اللہ نے میری دعا سن لی مجھے میری جینی کی وجہ لٹا دی آگا جان بھی اسے رو دیا آخر پانس سالوں کا غبار تھا جب وہ رو چکا تو آگا جان سے الگ ہوا بیٹ پر اسوارہ کے پاس جا کر بیٹھا آگا جان نے بھی بہا جانا مناسب سمجھا ایس ایم نے اسوارہ کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمیج سے بوسا دیا ایس ایم کو اسوارہ کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کسی گیش ناسہ بندے کو پایا جو بڑی چہاسی سے دیکھ رہا تھا اسوارہ کو تو کچھ شاعت نہیں تھا ایس ایم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھنا چاہا اسوارہ نے چھڑک دیا ایس ایم کا غصہ پارا ہائی ہونے لگا اس نے غصے سے سوارہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گریفت میں لیا تم اسے کبھی دور نہیں جا سکتی پرنسیس کبھی بھی نہیں اس کے ہر لفظ میں ایک جنون تھا جس نے اسوارہ کو خوف ستا کیا اسوارہ کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ رونے لگی دیکھئے آپ کون ہے پلیز مجھ سے دور رہیے میری گھر والے کہاں ہیں ایس ایم نے اس کی تمام باتوں کا جواب میں بس یہی کہا آج سے تمہارا سب کچھ صرف میں میں ہوں میرے بارے میں سوچو تمہاری سوچ بھی صرف مجھ تا کی رہنی چاہیے تم سمجھ رہیوں نہ میری بات پرنسیس ایس ایم اس کے ایک ایک نقش اپنے آنکھوں سے دیوانہ وار چوم رہا تھا اسوارہ نے حمد کر کر ایس ایم کی طرف دیکھا جو پہلے سے اس کے چہرے کی نقوش سے علج رہا تھا آپ میرے کی کی کیا لگتے ہیں اسوارہ نے ایک کامتی ہواس میں بوچھا ایس ایم اس کے مصومونہ سوال پر اتنے سالوں بعد دل سے مسکرائیا اس کی مسکرات ہر طرح کی فریب سے پاک تھی اسوارہ اسے دیکھ کر رہ گی کوئی مرد مسکراتا ہوا اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے اسوارہ نے جلدی سے نظریں جھکائیں کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے ماضی حرم کمرے میں داخل ہوئی تھی سے لگا جیسے کسی شہزادے کا کمرہ ہو کمرے کی ہر چیز اپنی قیمتی ہونے کا مو بولتا ثبوت تھی حرم کو کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک دن میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی اس کے خواب اس کی زندگی سب مزاق بن کر رہ گیا تھا اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو سوچ کر حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شہزین کی بیوی بن چکی ہے حرم کو لگا شہزین نے اس سے نکاح وجہہ صاحب کے دباؤ میں آ کر کیا ہے اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے ایک بچ رہے تھے اس سے معلوم تھا شہزین اس کی وجہ سے کمرے میں نہیں آیا یہ سوچ آتے ہی اسے عزیر سے آنکھیں میٹھی اور پتہ ہی نہ لگا کب وہ روتے ہوئے نیند کی وادیاں میں گم ہو گئی دوسری طرف شہزین نے بن مانگی دعا کی قبولیت پر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس کی محبت دی اس کی دعا کو قبولیت کا شرف بکشا شہزین ڈیڑے کے تمام کام نپڑا کر رات کو تین بجے اپنے گھر میں آیا تو دیکھا سامنے ہورم بیٹھ کے کنارے سوئی ہوئی تھی شہزین نے گلہ کھنکھارا تو ہورم جس کی ابھی آنکھ لگی تھی فوراں سوٹ کی شہزین چلتا ہوا اس کے قریب آیا سلام کیا ہورم نے سر کے اشارے سے جواب دیا شہزین تو بس اس کی آنکھوں کا دیوانہ تھا مگر اسے بغیر حجاب کے دیکھ کر اسے لگا اس کی تلاش مکمل ہو گئی ہورم کو قدرت نے بے مثال حسن سے نوازا تھا شہزین تو بس اس کی خوبصورتی میں اپنا پکم ہوتا محسوس کر رہا تھا شہزین نے آہستہ سے ہورم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور گوٹھے سے سلایا ہورم کو لگا اسے کسی جلتے انگارے نے چھو لیا اس نے فوراں سے اپنا ہاتھ کھینچا شہزین کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری ہورم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی انچہ ہی بن کر نہیں رہ سکتی اس لئے حمد کر کے شہزین کی طرف دیکھا جس کے ہرکاس انکنات پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا ہورم نے اسے خود کو دیکھتا پا کر اپنا خوش کلا تر کیا اور کپ کپاتھی آواز میں بولی دیکھئے چھوٹے سئی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ سب بڑے سئی کی زبدستی کرنے پر کیا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں یہ رشتہ نبھانے کی مجھے بھی اور خود کو بھی اس بے نام سمجھوتے کے رشتے سے ازاد کر دے ہورم جو اپنی دھن میں بولے جاری تھی شہزین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے لگ گئی شہزین نے ابھی ایک لفظ کہے بھی نہ ایک تماشہ ہورم کی گال پر دے مارا ہورم لہرا کر بیٹ پر جا گری شہزین نے اس کا مو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور جب بولا تو اس کی آواز اتنی سر تھی کہ ہورم کی ریٹ کی ہڈی سنسنا اٹھی ہورم خوفزدہ ہو کر شہزین کو دیکھنے لگی شہزین کی آنکھوں میں خون سلک رہا تھا وہ ایک قدم کا فاصلہ مٹا کر ہورم کے قریب آیا ہورم پیچھے کھسکنے کی کوشش کی مگر شہزین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے نکام بنا دیا ہورم اس کے حسار میں کپ کپا رہی تھی جب شہزین کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اب بتاؤ کیا چاہتی ہو مجھ سے ہورم کی تو مانو جان ہی نکل گی اس نے کب سوچا تھا شہزین کا ایسا روپ شہزین اس کے کپ کپاتے ناسک لب سرک آر سبز آنکھوں سے بھری آنکھیں شہزین کو اپنا زب ٹوٹا ہوا محسوس ہوا رات کا وقت نیا نیا رشتہ اوپر سے تہنائی شہزین کو خود پر کابو نہ را اور بے اختیار ہو کر اس کی بھیگی آنکھوں پر جھکا اور ان پر اپنا لمس چھوڑا ہورم نے سختی سے اس کی شر دبوچی شہزین نے ماتھے کو اپنی محبت کی پہلی مہر سے سجایا ہورم کو لگا شہزین کی قربت اس کی سانسیں روک دے گی مگر مقابل کو ہوش ہی کہاں تھا شہزین ابھی بھی مکمل اس پر چھکا ہوا تھا جب ہورم نے ہمت کر کر اسے پرے کیا اور بات روح میں بھاگ گئی ہار شیش فریش ہو کر آیا تو امتصال گہری نیند میں جا چکی تھی شیش نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹو کو ہٹایا اسے خود میں سمیٹ کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا شیش کو پتہ ہی نہ لگا کہ کب امتصال کو دیکھے ہوئے اس کی آنکھ لگی دونوں ہی شاید کافی عرصے بعد پرسکون نیند سوئے تھے تب ہی اپنے اردگد کا کوئی ہوش نہ رہا امتصال کی آنکھ اپنے اوپر پردی سوری کی روشنی سے کھلی تھی اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پر پایا یہ کمرہ تو اس کا تھا ہی نہیں وہ یہاں کیسے آئی کون لائے ابھی تک اس کے حواظ بہال نہیں ہوئے تھے اپنی گردم پر کسی کی دہتی سانسے کمر پر گریفت محسوس ہوئی تو امتصال جیسے گردم موڑ کر دیکھا تو اپنے ساتھ شیش ابراہیم کی شرٹ لیس دیکھ کر اس کے چھکے ہی چھوٹ کے امتصال نے ایک زوردہ چیخ ماری شیش جو گہری نیند میں تھا چیخ سن کر ہر بڑھا کر اٹھا اور بیٹ سے نیچے جا گیرا امتصال جو شاک کی حالت میں یہ سب دیکھ رہی تھی شیش کو اس طرح گرے دیکھ کر کہکہ لگاؤ ٹھی شیش ابراہیم تو اس کی ہسی میں ہی کھوک کر رہ گیا اس سے محسوس ہوا جیسے امتصال کی ہسی نے شیش ابراہیم کی بے رونک زندگی میں روشنی بھر دیو شیش محبوط ہو کر تلسماتی منظر دیکھنے لگا امتصال جو کب سے پیٹ پکڑ کر ہسی جا رہی تھی اس کی ہسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی خود پر شیش ابراہیم کی بڑھتی گہری نظروں نے شیش کا اسے زبد اسی خود کے قریب کرنا اس کا بہوش ہونا اس کے بعد کا کچھ بھی یاد نہیں تھا امتصال نے خود پر ازلی خول چڑھایا اور شیش ابراہیم کی طرف لپکی تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے چھونے کی کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیش ابراہیم خود کو کیوں میری زندگی عذاہ بنانا چاہتے ہو تمہاری تکلیف کا احساس ہے میری عذیت کچھ نہیں میری ذات تمہاری نظروں میں اتنی بے مول ہے کہ تم ایک نیشو پیپر کی طرح میرا استعمال کرو شیش جو کب سے امتصال کی باتیں سن کر خود پر قابو کیے بیٹھا تھا اس کی استعمال کرنے والی بات پر پھر سے پارا ہائی ہونے لگا شیش نے اپنی ازلی جلالی روپ میں آ کر امتصال کو زور سے دوار میں پن کیا اور سختی سے اس کا موند بوچا کب کیا میں نے تمہارا استعمال امتصال شیش ابراہیم کب میں نے تمہارے پاک وجود کو اپنے حفظ زدہ لم سے نوازا کب میں نے تن سے اپنی راتے رنگین کی بولو کب شیش بول نہیں دھار رہا تھا اس کی دھار اور جبرے میں ہونے والی در سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے شیش نے جب اسے درد میں دیکھا تو اس کا جبرہ اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا انتصال کی آنکھوں میں بہنے والے ہر آنسو کو اپنے لبوں سے چننا نہ جانے کیوں انتصال اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی کیوں اس کا لمس روح کی کہہ رائے میں اترتا محسوس ہوتا کیوں اس کا انتصال کے پاس کوئی جواب نہ تھا شاید اس ستمگر کی قربت بھی اسے سکون دینے لگی تھی مگر اب انتصال کمزور نہیں پڑھنا چاہتے تھی اسے بس کسی بھی طرح شیش ابراہیم سے دور جانا تھا چاہے اس کے لئے سے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے انتصال نے شیش کو دھکا دیا اور پاس پڑی فروٹ باسکٹ سے چھوری اٹھائی امتصال کی ہاتھ میں چھوری دیکھ کر شیش کے پیرو تلے زمین نکل گئی اس نے فوری طور پر اس کے ہاتھ سے چھوری لینے کی کوشش کی جسے امتصال نے ناکام بنا دیا شیش ابراہیم اب اگر تم نے میرے قریب آئے یا مجھے چھونی کی کوشش بھی کی تو امتصال شاہ کا وعدہ ہے تم سے اپنے جسم کی ہر اس حصے کی تکلیف دوں گی جہاں تمہارا لمس مجود ہو اگر شکین نہ آیا تو اسماع لو شیش کے تو یہ سب دیکھ کر آسان خطا ہو گئے تھے اس سے پتا تھا امتصال کا ریاکشن اچھا نہیں ہوگا مگر اس حد تک چلی جائے گی خود کو نقصان پہنچائے گی یہ نہیں سوچا تھا شیش نے تحمل سے کام لیا کیونکہ اسے معلوم تھا امتصال زدکی بہت پکی ہے اس لئے پہلے سے بہکانا ضروری تھا شیش نے باخوبی کیا شیش نے قدم بینا ڈر موسیقی